دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس شائم صبح کے سات دشکت بیس میٹ ہو چکے ہوں اور میں چھت پر موجود ہوں میں نے سوچا چھت پر جاؤں اور بریڈر پیرز کو دانہ پانی ڈال دوں کیونکہ آج گر اڑار والے کبوتروں کی ویڈیو میں نہیں بنا رہا کیونکہ میں تو آفیس ہوتا ہوں چھوٹا بھائی کبوتر کھول رہا ہے جس ویڈیو نہیں بناتا اس کی تو جس دن میں شوٹی پر ہوتا ہوں اس دن میں اڑار والے کبوتروں کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں دوستو موسم کی بات کی جائے تو موسم بلکل صاف ہے دھوپ نکلی ہے دھوپ تیز تو نہیں ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے رات کو اندھی آئی ہو ساری مٹی مٹی ہے سائیڈوں پر اڑ رہی ہے مٹی اڑی ہوئی ہے بات کی جائے اڑار والے کبوتروں کی تو یہ بھی بلکل فیٹ بیٹھے ہیں اور بریڈر پیرز کی بات کی جائے تو بریڈر پیرز جو ہیں اس ٹائم دانے کی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ انہیں کب دانہ ڈالا جائے اور ماشاءاللہ جو ہمارا لٹھوں کا پیر ہے یہ انڈوں پر فیمل بیٹھی ہوئی ہے امید ہے آج کل میں ان کے بچے نکلائیں گے ہمارا جو دوباز مکھی فیمل والا پیر ہے یہ بلکل فیٹ بیٹھا ہے ان کا پتھا تو بڑا اور ہے لیکن سارا مکوڑیوں سے بھرا ہوا ہے مچھر نے کٹا ہوا ہے اس کو اور بات کی جائے نیچے والے پیر کی تو ماشاءاللہ سے ان کے بھی دو پٹھے بڑے ہو چکے ہیں اور فیمل دوبارہ انڈے اتارنے پر آئی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ یہ پیر بھی ابھی دانے کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو ابھی ان کو دانہ بھی ڈالتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بات کی جائے ہمارے اوپر والے گریزر پیر کی دو سو بارش کی آئی تھی اور بارش میں ان کے انڈے خراب ہو گئے تھے بارش کا پانی چلا گیا تھا ان کے کولی میں اور انڈے دونوں ہی ان کے خراب ہو گئے ہیں پھر میں نے بھینک دیا ان کے انڈے اب دوبارہ یہ امید ہے یہ دوبارہ انڈے اب اتاریں گے مستیاں کر رہے ہیں یہ اور ماشاءاللہ بات کی جائے لٹھوں لٹھے گھنڈے دار پیر کی تو یہ بھی بالکل فٹ بیٹھا ہے اس ٹائم اور ماشاءاللہ سے اس کے پٹھے بھی دو بڑے ہو رہے ہیں اور کچھ دن بعد دوبارہ فیمیل انڈے اتار دے گی اور دوبارہ سے یہ بریٹ کریں گے ان کے بچے دوبارہ نکلیں گے اور ماشاءاللہ سے بات کی جائے ہمارے نیچے والے گریزر پیر کی تو ماشاءاللہ بلکل فٹ پیر رہے ہیں اور انہوں نے دو بچے ان کے دو بچے دیئے ہوں ہیں انہوں نے اور بہت ہی پیارے بچے نکلے ہوں ہیں تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو ان کو پھر باہر رکھ کے ان کی ویڈیو بناوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا ماشاءاللہ اور اسے کے ساتھ ساتھ بات کیجئے ہمارے لٹھے گھنڈے دار دوسرے پیر کی تو ان کا ایک پتھا جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ بیٹھا ہوا ہے اور انہوں نے انڈے اتارے تھے لیکن ان کی کولی میں بھی پانی چلا گیا تھا تو ان کے انڈے بھی دونوں خراب ہو گئے تھے آپ دوبارہ مستیاں کر رہے ہیں اور انڈے اتار دیں گے جل سے جل اور نیچے ہمارا چیڑوں کا پیر جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ بلکل فٹ پیر رہے ہیں فیمل نے انڈے اتارے ہوئے ہیں اور میں ویڈیو بنانے کے لیے آیا ہوں تو فیمل ڈر کے اٹھ گئی ہے میں ویڈیو بنانے کے لیے آیا ہوں تو فیمل ڈر کے اٹھ گئی ہے تو یہ دوبارہ انڈے پر بیٹھ جائے گی اور سب سے انڈ پہ ہمارے دو لٹھے ہیں پٹھے گھنڈے دار ایک تو فیمل کنفرم ہے دوسرا پتہ نہیں ہے دوسرے کا یہ میل ہے یا فیمل ہے لگر یہ میل ہو تاکہ میرا پیر کمپلیٹ ہو جائے اگر یہ بھی فیمل نکل آئی تو پھر ان کے لیے میل ڈونڈنے پڑیں گے اب میں ان کو دانہ ڈالتا ہوں اور اس کے بعد پھر ویڈیو کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی میرے پیارے دوستوں انہوں نے اپنے کبوتروں کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے میرے ساتھ تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اس کے کبوتروں کا بھی شوق کرواں گا انشاءاللہ تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل ملتان ریسنگ پیجن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے تاکہ آپ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جی دوست میں نے اس ٹائم بریڈر پیرس کو دانہ بھی ڈال دیا اور پانی بھی ڈال دیا اور تو ماشاءاللہ یہ دانہ پانی ہا کر چوک دینے میں مصروف ہیں اپنے پٹھوں کو چوک دے رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے بریڈر ہو رہی ہے میرے پاس تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ایسی بریڈ ہوتی رہے ہیں میرے پاس اور میں جل سے جلد اپنے گھر کے پٹھے اگلے سیزن کے لیے کٹھے کر لوں تاکہ اگلے آنے والے سیزن میں اپنے گھر کے پٹھے اڑاؤں تو جیسا کہ آج میں نے بریڈر پیرس کو ہی صرف دانہ پانی ڈالیا اور اڑار والے کبوتروں کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میں آفیس چل جاؤں گا پیچھے سے چھوٹے بھائی کبوتر کھولیں گے تو وہ ویڈیو نہیں بناتے جس ویسے اڑار والے کبوتروں کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا جیسا کہ موسم گرم ہو چکا ہے اور گرمی کافی ہے اور کافی لوگوں نے تو کبوتر بٹھا دیا لیکن الحمدللہ ہمارا استاد قابل ہے اور بہت ہی زبردست رغانی لگا کے دیا استاد نے اور ماشاءاللہ استاد نے دانہ پانی بہت اچھا کیا انگا اور کبوتر میرے ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں اور دوپیر کو چل رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے کبوتر دوپیر میں چل رہے ہیں اور سو سو گرمی ہے جیسا کہ بہت زیادہ اپنے استادوں سے رہنمائی لیں کیونکہ اس موسم میں کبوتروں کو تاو بہت جلدی لگ جاتا ہے تو اپنے استادوں سے رہنمائی لے کر ان کے ساتھ جو بھی کرنے کیا کریں خود سے استاد نہ بنے کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ولوک اینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ کے لئے ولوک میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ